بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش ٹری اکاؤنٹنگ سوفٹ ویر کا لیسن نمبر تری وینڈر پارٹ سیون ڈسکس کریں گے اس سے پچھلی ویڈیوز میں ہم نے یہ پوری وینڈو ڈسکس کی ہے وینڈر کی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم وینڈر کی پیمٹ سے ریلیٹڈ جو سیٹنگز ہے اس کو ڈسکس کریں گے یعنی جب آپ اپنے وینڈر سے مٹیریل پرچیز کریں گے تو اس کو جب آپ پیمٹ کریں گے تو آپ اس کو پیش ٹری میں کیسے سیٹنگ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے جو ہے مینٹین میں جا کے وینڈر کو اوپن کریں گے وینڈر کو اوپن کرنے کے بعد آپ یہاں پہ پرچیز ڈیفالڈ میں آئیں گے اور اس کے بعد آپ کے پاس یہ ٹرمز کی آپشن آ رہی ہے اس کے سامنے یہ جو ایڈیٹ کی آپشن ہے اس پہ آپ کلک کریں جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ایک وینڈو اوپن ہو جائے گی اب دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے وینڈر ٹرمز اب بیسیکلی اس وینڈو میں آپ اپنے وینڈر کی جو پیمنٹس کی ٹرمز ہے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ جو آپشن ہے یوز سٹینڈر ٹرمز یعنی آپ پیش ٹری میں جو بائی ڈیفالڈ سیٹنگز ہے اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس اوپشن کو ایکٹیو رہنے دے اگر آپ اپنی مرضی سے اپنی ریکوائرمنٹس کے مطابق جو ہے سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو انچیک کر دیں جیسے آپ انچیک کریں گے تو یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ باقی جتنے اوپشنز ہیں یہ ساری ایکٹیو ہو گئی یعنی اب آپ اپنی مرضی سے اپنی ریکوائرمنٹس کے مطابق کسی بھی اوپشن کو یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سی او ڈی اب بیسیکلی سی او ڈی جو ابریویشن ہے کیش آن ڈیلیوری یعنی جب آپ مٹیریل پرچیس کریں گے تو مٹیریل پرچیس کرتے وقت اگر آپ اپنے وینڈر کو پیمنٹ کریں گے تو اس کو ہم کیش آن ڈیلیوری کہیں گے اگر آپ یعنی مٹیریل پرچیس کرتے وقت اپنے وینڈر کو پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ اس اوپشن کو یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ ٹک کر کے اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا ہے prepaid option اب basically prepaid option ہمارے پاس یعنی اگر آپ اپنے وینڈر کو advance میں پہلے payment کر لیتے ہیں اور material آپ کو آپ کا وینڈر جو ہے بعد میں دے گا تو اس طرح جو situation ہوگی تو آپ اس situation میں اس option کو use کر سکتے ہیں prepaid کو اس پہ ٹک کر کے اس کے بعد ہمارے پاس جو تیسرا اس کے بعد اس کے بعد ہمارے پاس جو تیسری terms ہے وہ ان تین options میں سے یعنی آپ کسی بھی option کو select کر سکتے ہیں یہ جو ہمارے پاس دو options ہیں اس میں آپ کے پاس جو material purchase کیا جاتا ہے وہ یا تو آپ cash پہ purchase کرتے یا آپ اس کو پہلے advance payment کر دیتے یعنی ان دو option میں کوئی credit جو ہے involve نہیں ہے credit purchases نہیں ہے یہ جو باقی تین options ہے یہ basically credit purchases کے لیے use کی جاتی ہے یعنی جب آپ اپنے وینڈر سے material purchase کرتے اور اس کو payment future میں کریں گے تو اس کو ہم credit purchases کہتے ہیں اب سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں option آرہی ہے due on day of month میں جیسی اس پہ ٹک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس یہاں پہ کچھ changing ہو گئی اب basically یہ جو پہلی والی option ہے due on day of month یعنی آپ نے suppose کرے کہ آج جو ہے 23 فبر وری ہے آپ نے material purchase کر لیا اپنے وینڈر سے لیکن آپ کی اس کے ساتھ decide ہوا ہے کہ میں آپ کو next month کے specific date یعنی 10 تاریخ کو آپ کو payment کروں گا تو اب basically یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس آرہا ہے due on the next month یعنی اگلے مہینے کی آپ کس تاریخ کو payment کریں گے جو پہلے آپ کی اس کے ساتھ term decide ہوئی ہے ہم یہاں پہ suppose کرتے ہیں کہ 10 تاریخ کو ہم یہاں پہ 10 تاریخ لکھ لیں گے اس کے بعد آپ کے پاس کہتا ہے discount in days اب آپ کو یہاں پہ جو آپ کا وینڈر ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے first five days میں payment کریں گے تو میں آپ کو اتنے percent discount دوں گا یعنی یہاں پہ وہ آپ کو ایک لالچ دے دیتا ہے کہ آپ مجھے جو ہے اگر جلدی payment کر دیں گے اتنے دنوں میں تو میں آپ کو ایک discount دے دوں گا اب یہاں پہ آپ نے وہ days لکھنے ہیں کہ جن days میں وہ آپ کو discount دے گا اب suppose ہم یہاں پہ کرتے ہیں کہ five days میں یعنی جیسی آپ نے material purchase کر لیا purchase کرنے کے بعد اگر within five days میں آپ payment کریں گے تو آپ کو جو آپ کا وینڈر ہے وہ جتنے percent discount جو ہے decide ہوا ہے اتنے percent دے دے گا میں آپ suppose کرتے ہیں two percent اس کے بعد آپ کے پاس ہے credit limit یعنی یہاں پہ credit limit سے مراد ہے کہ وینڈر کے ساتھ آپ کی پہلی جو ہے وہ decide ہوا ہوتا ہے کہ آپ میرے ساتھ اتنا credit جو ہے کر سکتے ہیں یعنی آپ اگر مجھ سے material purchase کریں گے اگر آپ کی credit limit جیسے ہی پوری ہو جائے تو اس کے بعد آپ مجھ سے جو ہے ادار پے purchase نہیں کر پائیں گے یعنی بیا تو پہلے آپ مجھے جو پچھلا balance ہے وہ پے کر دیں گے پھر آپ purchase کریں گے یا آپ مجھ سے جو material purchase کریں گے وہ cash پے purchase کریں گے تو یہاں پہ ہم suppose کرتے ہیں fifty thousand یعنی ہماری جو credit limit ہے وہ پچاس ہزار روپے کی ہے اس سے زیادہ ہم ادار پے credit پے مال purchase نہیں کر پائیں گے اب دوسری ہمارے پاس option ہے due in number of days basically یہاں پہ ہم نے ایک اس کے ساتھ decide کیا ہے کہ ہم آپ کو fifteen days کے بعد payment کریں گے اب جیسے ہی ہم نے 23 کو material purchase کیا ہے تو اب 23 سے لے کر ہم کیا کریں گے ہم fifteen days count کریں گے جیسی fifteen days ہمارے complete ہو جائیں گے تو ہم ان کو payment کریں گے تو یہاں پہ اب دیکھیں لکھا ہوئے ہیں net due in میں یہاں پہ لکھتا ہوں fifteen days اس کے بعد میرے پاس تو کہتا ہے discount in اب یہاں پہ بھی یہی ہے کہ مجھے vendor نے کہا ہے کہ اگر آپ مجھے within five days میں payment کر دیں گے تو آپ کو میں two percent discount دے دوں گا اور اس کے بعد credit limit جو ہے میری وئی ہے fifty thousand اب اس کے بعد ہمارے پاس تیسرے نمبر پہ ہے due at end of month یعنی جو آپ کے پاس month کی last date ہوگی اس date کو آپ payment کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ net due in days جو ہے یہ use میں نہیں ہے یعنی اگر آپ کی month جو ہے وہ 28 ہے تو آپ 28 کو payment کریں گے اگر 30 ہے تو 30 کو کریں گے اگر 31 ہے تو آپ 31 کو payment کریں گے یعنی جو last date ہوگی اسی طرح پھر ہمیں جو ہے اپنا vendor وہ knowledge دے دیتا ہے اگر آپ مجھے within five days میں payment کریں گے یا ten days میں payment کریں گے تو میں آپ کو اتنے percent discount دے دوں گا اس کے بعد آپ کے پاس credit limit وہی ہے یعنی آپ جو ہے اپنے vendor کے ساتھ صرف پچاس ہزار روپے تک ادار پہ material purchase کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ purchase کریں گے تو آپ اس کو cash payment کریں گے تو یہ ہمارے پاس کچھ setting ہے یعنی جب بھی آپ اپنے vendor سے material purchase کریں گے اگر cash purchase کرتے ہیں تو اس کو use کریں گے اگر آپ advance میں payment کرتے ہیں تو prepared option کو use کریں گے اگر آپ credit purchases کرتے ہیں تو آپ ان تینوں میں سے کسی بھی option کو use کر سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں ایترین